موسیقی 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 کو بھی یہ نردیش دیا ہے کہ تھییٹرز میں فلم دیکھنے والوں کو سرکار پریابت سرکشہ دے فلم نرماتا نے یہ بھی مانا ہے کہ 32000 محلاؤں کا ڈیٹا پرمارک نہیں ہے نرماتا کی اور سے کہا گیا ہے کہ وہ 20 مائی تک ڈسکلیمر دیں گے 32000 محلاؤں کے لیے کوئی ڈیٹا پرمارک ستھیاپک ڈیٹا نہیں ہے بتا دے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 20 مائی شام 5 بجے تک ڈسکلیمر لگانا ہوگا کہ 32000 کا آکڑے کا کوئی پختہ آدھار نہیں ہے اسے پہلے بین کو لے کر سپریم کورٹ نے پشم منگال سرکار پر سوال اٹھائے بتا دے کہ سی جائی ڈیوائی چندرچوڑ نے کہا کہ کانہون اور ویوستہ بنائے رکھنا سرکار کا کرتب ہے کانہون اور ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے گراج جو کا یہ ساکاراتمک دائیت وہ ہے اس طرح تو آپ سماج میں کسی بھی تیرہ لوگوں کو چن سکتے ہیں وہ کچھ بھی پرتیبن لگانے کو کہیں گے کھیل یا کارٹون دکھانے کو چھوڑ کر نیاموں کا اپیوگ جنتہ کی سہنشیلتہ پر لگانے کے لیے نہیں کیا جاؤ سکتا ارنی تھا سبھی فلمیں اسی اس تھان پر خود کو پائیں گی دراصل بنگال سرکار کی اور سے ابھی شیک منو سنگھوی نے یہ کہا کہ راج میں شانتی ووستہ بگڑنے کے کارن بیان لگایا گیا ہے جس کے بعد cgi نے پشم منگال سرکار سے کہا کہ فلم دیش میں ہر جگہ ریلیز ہو چکی ہے ستہ کا انپاتک طریقے سے پریوک کیا جانا چاہیے آپ بولنے کی آزادی کے مولک ادھکار کو بھاوناوں کے سارواجنک پردارشن پر نربھر نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جب پورے دیش میں فلم چل سکتی ہے تو پشم منگال میں کیا سمسیا ہے اگر کسی ایک جلے میں کانون ووستہ کی سمسیا ہے تو وہاں فلم بین کریے جو لوگ نہ دیکھنا چاہے وہ نہ دیکھیں ساتھی سنگھوی نے کہا کہ فلم پانچ مائی سے آٹھ مائی تک چلی ہم نے اسے بند نہیں کیا ہم نے سرکشہ مہیا کرائی تھی خوفیہ رپورٹ سے گمبھیر خطرے کی جانکاری ملے جس کے بعد cgi نے کہا کہ کسی پرکار کی اصحیصورتہ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھیویکتی کی آزادی کا مولک ادھیکار کسی بھاونا کے سارواجینک پرداشن کے ادھار پر نردھارت نہیں کیا جا سکتا بھاوناوں کے سارواجینک پرداشن کو نیانترت کرنا ہوگا آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو اسے مت دیکھئے سیدھے طور پر یہ cgi کے دوارہ فٹکال لگائی گئی ہے کہ اگر مووی پسند ہے تو اسے نہ دیکھو لیکن یہ کہنا کہ اس مووی کی وجہ سے راج کی شانتی ووستہ خراب ہو سکتی ہے لوگوں کو سرکشہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے تو یہ چیزیں کہنا غلط بات ہے اسی کے ساتھ ہی جہاں تمیلناڈو سرکار نے بھی اپنی اور سے ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلم جو ہے ان کے راج میں بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ مووی کمائی ہی نہیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس فلم کو خود بخود تھیئٹرز کے اونرز نے ہٹا دیا تو اس بات پر بھی تمیلناڈو سرکار کو فٹکال لگی ہے اور کوٹ نے بقاعدہ نردیش دیا ہے کہ جو لوگ بھی فلم کو دیکھنے کے لیے تھیئٹرز میں جا رہے ہیں ان کی سرکشہ کے پختہ انتظام کیے جائے اور جو جنتا کی سرکشہ ہے اس کی ذمہ داری راجس سرکار کی بنتی ہے ایسے میں اگر جنتا دہ کیرالا سٹوڑی فلم دیکھنے جانا چاہتی ہے تو اس کی سرکشہ بھی راجس سرکار کو کرنا ہوگا اور یہی نردیش پشم منگال کی سرکار ممتہ بینر جی کو بھی دیا گیا ہے فلال آپ کو بتا دے کہ فلم دیکھرالا سٹوڑی جب سے ریلیز ہوئی ہے یا یوں کہیں کہ جب سے فلم دیکھرالا سٹوڑی کا ٹریلر سامنے آیا تھا تب ہی سے لگاتار اس کو لے کر کے ویواز شروع ہو گیا لیکن جیسے یہ فلم پانچ مائی کو ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد سے لگاتار راجنیتک ویواز بھی اس مووی کو لے کر کے شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ لگاتار اس مووی کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہیں دوسرا ورگ اس مووی کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس مووی میں جو چیزیں دکھائی گئی ہے جو تتھے دکھائی گئے ہیں وہ بلکل غلط ہے اسے کوئی اتفاق نہیں رکھا جا سکتا اور یہ کسی خاص ورگ کو بدنام کرنے کے لیے فلم بنائی گئی ہے لیکن اگر فلم کے سٹوری پر دھیان دیا جائے تو یہ فلم دکھاتی ہے کہ کیسے یہ مووی جو ہے وہ تین لڑکیوں پر آدھارت ہے جس کو کی زبردستی کنورٹ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے آئیس آئیس جیسے خطرناگ آتنگوادی سنگٹھن کو سوپ دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ آتنگوادی یا پھر اس طریقے کی گتیویدیاں کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے فلم جو ہے وہ آتنگواد کے اس گھنونے چہروں کو دکھاتی ہے اور کہیں نہ کہیں سماج کو ایک میسیس دینے کا پریاس کرتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم اپنی جڑوں سے جڑ کر کے رہنا چاہیے اور خاص کر جو ایسے برین وارش والے لوگ رہتے ہیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے لیکن یہاں پر لوگ اس مووی کو ہی ٹرول کرنے میں لگ گئے اور اس مووی کا ہی بیروت کرنے کے لیے لگ گئے لیکن خاص کر جس طریقے سے اس مووی میں چیزیں کہی گئی ہیں اس کو لے کر کے خود جو سرکار ہے کیرلا کی اس نے بھی 2010 میں چنتہ ویکت کی تھی ویدھان سبب میں بقادہ اس کے ڈیٹیلز تک بتایا تھے اس کے باوجود جو لوگ اس مووی کا ویروت کر رہے ہیں اسے تو اس فلم کی کہانی ہی پوری طریقے سے جھوٹی لگتی ہے فلال اس خبر کو لے کر کے آپ کی کیا رہا ہے ہمارے کومنٹس ایکشن میں ضرور بتائیں آگے کیوں اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی